بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی تو دوستو کیسے آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج کس ویڈیو میں میں آپ سب دوستو کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے بلکل فری میں انلیمٹیڈ پریمیم پروکسیز حاصل کر سکتے ہیں تو کمپلیٹ گائیڈ کروں گا لیکن آگے بڑھنے سے پہلے سب دوستو سے ایک چھوٹی سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو بھی لازمی سے لائک کر دیں تو سب سے پہلے جو ہے نا آپ نے اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جانا ہے وہاں پر آپ کو ہمارے ٹیلگرام چینل کا لنک مل جائے گا کیونکہ کوئی بھی ریکوائرمنٹس یا کچھ بھی جو ہے نا سوفٹوئر وغیرہ ہوتے ہیں تو اس کا جو ہے نا آپ کو ہمارے ٹیلگرام چینل میں ہی مل جاتا ہے تو اس کو جو ہے نا آپ کو دو لنک ملیں گے ایک تو جو ہے نا یہ پروکسی سوچر کے نام سے سوفٹوئر ہوگا تو اس کو بھی آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اور دوسرے نمبر پر آپ کو جو ہے نا یہ پروکسی چیکر کے نام سے ایک سوفٹوئر ملے گا تو یہ دونوں چیزیں آپ نے ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے پی سی میں اسٹال کر لینا ہے لیکن میں آپ کو کمپلیٹ گائیڈ کرتا ہوں پروکسی سوچر کو آپ نے کس طرح سے اسٹال کرنا ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے گوگل وغیرہ سے یا کسی جگہ سے نہیں کرنا اسی جو لنک میں نے دیا ہے اسی جگہ سے کرنا ہے کیونکہ کہیں اور پر جو ہے نا آپ کو فری ورجن ملے گا لیکن یہ جو ہے نا آپ سمجھ سکتے ہو یہ وہ والا ورجن ہے آپ لائف ٹائم اس کو یوز کر سکتے ہو خیر یہ زیب فائل ہوگی اس کو اپنے ایکسٹریکٹ ہیر پر کلک کر کے اس کا پاسورڈ ہے وان ٹو تری اس کو اپنے ایکسٹریکٹ کر لینا ہے ایکسٹریکٹ کر لینے کے بعد آپ کے سامنے جو ہے نا یہ ایک فولڈر الگ سے بن کر آ جاتا ہے تو اس کو اپنے اوپن کر لینا ہے لیکن یہاں پر اس کو انسٹریکٹ کرنے سے پہلے ایک چیز آپ نے دھیان میں رکھنی ہے کہ آپ نے اپنا انٹرنیٹ آف کر دینا ہے ادروائز آپ کا جو ہے نا وہ فری والا ورجن ہی رہے گا تو آف کر دینا کے بعد جو بھی آپ کی سکیوٹیز وغیرہ ہیں تو ان کو بھی ریال ٹائم پروٹیکشن وغیرہ عروضا یہ ساری ایک بڑھ آپ نے آف کر دینی ہے پھر آپ نے جو ہے نا اس کو اوپن کرنا ہے اور یہ جو ہے نا سوف brute کو آپ نے اسٹریکٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے میں نے آپ کے لیے اپنے پی سی سے سب کچھ ریموو کر لی ہے اور اس کو اگین سے جو ہے نا اسٹریکٹ کر رہا ہوں کمپلیٹ گائیڈ کروں گا اس کو اسٹریکٹ کر لینے کے بعد جو ہے نا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کرنا ہے آپ کو چیک بھی کر کے دکھاؤں گا کہ یہ والی پروکسی جو ہے نا ورکنگ ہے کس طرح ورکنگ ہے یہ سارا میں آپ کو گائیڈ کروں گا خیر یہ انسٹال ہو جانے کے بعد یہ پہلے دو جو ہے نا تینوں چیک آپ نے انچیک کر دینا ہے لاؤنج کے اوپر آپ نے کلک کر کے فینش کر دینا ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے پروکسی سوچر کے نام سے یہ اوپن ہوگا تو یہ دیکھیں یہ ابھی کہہ رہا ہے کہ انرجسٹر ہے تو آپ نے continue with 15 days اس کے اوپر کلک کر کے اس کو میں یہاں سے کٹ کر دیتا ہوں اس کو آپ نے cancel کر کے اس کو جو ہے نا یہاں سے آپ نے کٹ کر دینا ہے یہاں پر دیکھیں گے تو یہاں پر جو ہے نا یہ اوپن ہوگا اس کو یہاں سے بھی آپ نے exit کر دینا ہے وہ exit ہو گیا یہ والا folder آپ کو ملے گا اس کو آپ نے open کرنا ہے یہاں پر ایک file ملتی ہے proxy switcher کے نام سے اس کو آپ نے copy کر لینا ہے 6137 kb کی file ہے یہ آپ نے دیان رکھنا ہے ٹھیک ہے پھر آپ نے search کے option میں آنا ہے یہاں پر آپ نے proxy switcher یہ دیکھیں یہ proxy switcher standard اس کے اوپر آپ نے click کرنا ہے یہاں پر آپ کو open file location کا option ملے گا تو اس میں آپ نے چلے جانا ہے یہاں پر آپ اس کو جو ہے نا لاکر اس کو paste کر دیں گے replace the file destination اس پر click کریں گے اور یہاں پر آپ نے continue کے اوپر click کر دینا ہے تو یہ دیکھیں یہ file آگی اب اس کو آپ نے یہاں سے cut کر دینا ہے تو اب آپ اپنا جو ہے نا proxy switcher کو open کریں گے تو یہ جو ہے نا آپ سے نہیں مانگے گا ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے اس کو open کر لینا ہے یہ open ہو کر آپ کے سامنے اس طرح کا کچھ option آ جاتے ہیں اب یہ آپ اپنا جو ہے نا internet on کر لیں ٹھیک ہے میں اپنا internet connect کر لیتا ہوں اور یہاں پر آ جانے کے بعد یہاں پر آپ کو جو ہے نا ایک option دکھائی دے جاتا ہے proxy download کے نام سے download proxy list تو اس کے اوپر آپ نے click کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ اپنی working start کر دے گا اور تھوڑا سا time لے گا یہ سارا ساری جو ہے نا یہ تینے چارے یہ green ہو جائیں گی یہ alive proxy.com cyberdom.net ان جو ہے نا ویب سائٹ وغیرہ سے یہ proxy کٹھی کرے گا تو یہاں پر آپ new میں دیکھ سکتے ہو یہ اتنی ساری جو ہے نا پروکسز اس نے اکٹھی کر لی ہے لیکن ابھی ان کو جو ہے نا ہم الادہ کریں گے جو ہمارے لئے working ہوگی وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے یہ complete ہو جانے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا تو یہاں پر آپ نے اس کو run کے اوپر click کر دینا ٹھیک ہے یہ اپنی checking کرنا start کر دے گا اس میں جو ہے نا یہ dead الگ کر دے گا permanent جو ہے نا basic anonymity SSL ساری جو ہے نا جو جو ہیں وہ الگ ہوتی جائیں گی یہ کچھ میں نے already پہلے کی تھی وہ میرے خال میں وہی آ رہی ہیں تو یہ 500 جو ہے نا ابھی again جو ہے نا ان میں نکال کر اس والے folders میں ڈال دے گا تو یہ تھوڑا سا time ادھر لے گا آپ نے جو ہے نا تھوڑا سا wait کر لینا ہے تو یہ دیکھیں یہ اس نے اپنی working start کر دیا یہ کم کرتا جا رہا ہے اور یہاں پر یہ والے basic anonymity اور SSL اور private یہ ساری dead وغیرہ ان میں جو ہے نا شامل کرتا جا رہا ہے تو اس کو complete ہو لینے دیتے ہیں ٹھیک ہے 48 رہ گئی ہیں ابھی یہ کم ہوتی جا رہی ہیں ٹھیک ہے اب یہ جو ہے نا یہ دیکھیں permanently میں دیکھیں گے تو یہ unused ہیں یہ ہماری use والی دو ہیں SSL اور basic anonymity یہ دیکھیں ان کا state alive ہے تو private میں دیکھیں گے تو یہ password والی proxy ہے یہ ہمارے کام کی نہیں ہے آپ کو یہ والی دو چاہیے ہیں basic anonymity چاہیں تو copy کر لیں چاہیں SSL والی کر لیں تو ان دونوں میں فولڈر میں سے جو آپ کو اچھی لگتی ہیں وہ آپ ایک بار copy کر سکتے ہیں کرنا کیسے یہ complete ہو لیں میں ابھی بتاتا ہوں دو رہ گئی ہیں تو یہاں پر یہ complete ہو گئے یہاں پر zero ہو گئی ہیں basic anonymity میں اس نے 551 اکٹھی کی ہیں اور SSL میں 116 کی ہیں تو ابھی میں یہ 155 والی کرتا ہوں ان پر click کر کے یہاں پر آپ نے ایک بار tap کرنا ہے اس کو control A کر کے control C کریں گے تو یہ ساری پروکسیز جو ایک نا copy ہو جائیں گی یہ copy کر لینے کے بعد اب آپ نے آ جانا ہے دوسرے software میں جو میں نے کہا کہ آپ نے install کر لینا ہے یہ proxy checker کے نام جیسے آپ install کریں گے تو یہ تینوں چاروں یہ سارے فولڈر آپ کے سامنے آ جائیں گے تو سب سے پہلے یہاں پر آ جانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ایک new folder بنانا ہے یہ backup میں بھی نہیں رکھنا good proxy میں بھی نہیں رکھنا آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر new میں آ جانا ہے اور text document کے نام سے ایک الگ folder بنا دینا ہے جس کا نام رکھنا ہے proxy تو اس کو جو ہے نا میں proxy لا کر یہاں پر یہ ساری پیسٹ کر دی میں نے جو ادھر میں نے copy کی تھی تو یہ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ساری proxy آ گئی ہیں ان کو میں یہاں پر save کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ save ہو گئی ہیں again check کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ save ہو گئی ہیں اب یہ کرے گا کیا یہاں پر یہ proxy checker کو جب ہم open کریں گے یہ ساری proxy checkerے گا جو dead ہوں گی ان کو side پہ کر دے گا اور جو working ہوگی ان کو good proxy والے folder میں ڈال دے گا تو اس کو آپ نے open کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہ proxy checker کے نام سے یہ اس طرح open ہو جائے گا یہاں پر آپ نے ایک بار enter press کرنا ہے اب یہ آپ کی جو ہے نا file کا نام پوچھے گا کہ آپ کی file کا کیا نام ہے ہم نے proxy رکھا تھا تو proxy لکھ کے آپ نے جیسے enter پر click کرنا ہے یہ دیکھیں 55 اس نے detect کر لیا کہ اس میں 55 proxyز ہیں تو یہ دیکھیں کتنی زیادہ جو ہے نا اس میں fake بھی ہیں اور کچھ جو ہے نا اس میں good آتی جائیں گی جو working ہے جو 100% working ہوں گی اور premium میں ہوں گی وہ آپ کو جو ہے نا یہ good proxy والے folder میں کرتا جائے گا ٹھیک ہے اس والے proxy folder میں تو یہ اس process کو آپ نے ایک بار complete ہو لینے دینا ہے ٹھیک ہے جیسے process جو ہے نا اس کا complete ہو جائے گا یہ automatically جو ہے نا وہ proxy checker والا close ہو جائے گا تو آپ نے یہ دیکھیں اس نے چار نکال لی ہیں جو good working ہے اور 100% real ہیں اب آپ کیا کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو یہاں پر آ کر SSL والے بھی copy کر کے جو ہے نا ایک ایک کر سکتے ہیں لیکن یہ آپ بعد میں آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ اپنی الگ کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو دکھانے کے لیے جو ہے نا زیادہ ویڈیو لمبی نہیں کرتا اس کو جو ہے نا ہم کرتے ہیں اس کو یہ چاروں کو آپ نے copy کر لینا ہے اگر آپ کی یہ زیادہ نکال آتی ہیں وہ دکھانے کے لیے میں آپ کو کر رہا ہوں ٹھیک ہے ان کو copy کر لینے کے بعد آپ نے word میں اس کو لے جانا ہے ٹھیک ہے word میں لاکر اس کو paste کریں گے اور یہ والا حساب آپ نے اتنا اتنا copy کر لینا ہے copy کر لینے کے بعد Ctrl F پریس کریں گے یہاں پر replace کریں گے find what یہ والا آپ نے ادھر paste کرنا ہے اور replace اس کو خالی کے ساتھ کر دینا ہے replace حال کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ yes کریں گے پھر سے yes کریں گے اور اس کو ok کر دیں اس کو close کر دیتا ہوں یہ دیکھیں کتنے بھی HTTP تھے side سے کٹ ہو گئے اب ایک چیز آپ کو یہ بھی سمجھ لگ گئی کہ یہ HTTP کی پروکسیز ہیں ٹھیک ہے تو یہ والی اب ہمارے پاس چار جو ہے یہ چھانٹ کر آگئی ہیں کہ یہ under percent working ہے ان کو ہم نے copy کر لینا ہے copy کر لینے کے بعد اب ان کو کیسے دیکھنا ہے کہ یہ working ہے یا نہیں ہے کہ ہمیں کیا پتا تو آپ نے گوگل کروم میں آ جانا ہے یہ extension مل جاتی ہے foxy proxy کے نام سے تو اس کو آپ نے اپنے گوگل کروم میں install کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ add to chrome ہو جانے کے بعد جو ہے نا اس کو یہاں سے جو ہے نا میں اس طرح open کر لیتا ہوں تو اس کے اوپر ایک بار کلک کریں گے یہاں پر آپ کو options کا option دکھائی دیتا ہے تو اس میں آپ نے چلے جانا ہے یہاں پر import کا option ہوگا یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے اور import proxy list کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے یہاں پر لاکر آپ نے اپنی proxy جو ہے نا دینا ہے تو یہ ہماری چار proxy میں save ہو گئی ہیں اب یہ چاروں proxy save ہو جانے کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ working کر رہی ہیں اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پر دیکھ لیں یہ چاروں proxy آگئی ہیں سب سے پہلے میں آپ کو اپنی IP یہ IP چیک کرنے والی ایک ویب سائٹ ہے ٹھیک ہے ابھی جو ہے نا یہ proxy کوئی بھی میں نے نہیں لگائی تو آپ دیکھ سکتے ہیں میرا پاکستان کی IP آگئی ہے آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے کوئی سی بھی proxy اوپر ٹیپ کریں گے تو یہ دیکھیں یہ آپ کی proxy لگ جائے گی ٹھیک ہے یہ لگ گیا ہے اب آپ نے اپنا page refresh کر کے دیکھ لینا ہے کہ آپ کی IP چینج ہوئی ہے یا نہیں ہوئی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے میائی آئی پی سنگاپور فوراں سے چینج ہوگی ہے ایک سو اتیس دو سو چھبیس ایک سو ترانویں اشاریہ سولہ یہ دیکھیں یہی connected ہے ٹھیک ہے ایک سو اتیس دو سو چھبیس ایک سو ترانویں اشاریہ سولہ یہ آگے والے report ہوتی ہے اکتیس اٹھائی یہ شو نہیں کرتا تو یہ دوسری بھی چلو میں آپ کو لگا کر دکھا دیتا ہوں ابھی دوسری پر ٹیپ کریں گے تو یہ دوسری connect ہوگی ہے تو اس پیج کو میں پھر سے refresh کر دیتا ہوں ابھی یہ پھر سے change ہو جائے گا یہ دیکھیں anonymizer بھی بلکل safe ہے اور بہت 90% جو ہے نا یہ work کر رہی ہیں تو یہ نو انٹرنیٹ کا آگیا error یہ کیا ٹھیک ہے تو 50% اس کی anonymity ہے باقی آپ ساری نکال کر دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے یہ working 100% ورکس بلکل فری میں نکر رہی ہیں تو اس طرح سے آپ بھی ان کو چاہیں تو اللہ حافظ